آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی میں آپ کا دوست عبدالحمیت ساحل اس وقت بولیوڈ اور مانشتہ سرکار میں تھنس ہی گئی ہے سوشان سنگھ راجپوت کے مدرہ کو لے کر کنگلہ راؤت نے کچھ ایسے خلاصے کیے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس سے لے کر شو سے نہ ان کے خلاف ویروت پردرشن پر اتر آئی ہے بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشان سنگھ راجپوت کا جو سوسائیٹ ہوا تھا یا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مدر ہوا تھا اسے لے کر کافی کچھ ہنگامہ چلتا رہا میڈیا میں یہاں تک سی بی آئی انگواری میں اس کی شروع ہو چکی ہے مانشتہ سرکار اور بیان سرکار کے درمیان بھی نوک جھوک تھی کہ نوک جھوک ہمیں انہیں اس کے لیے سیکرورٹی کے ضرورت پڑے گی تحافظ کے ضرورت پڑے گی لیکن جس سے لے کر انہیں ممبئی پولیس پر کوئی بروسہ اعتبار نہیں ہے اگر کیندر سے یا ہیماچر پردیش پولیس انہیں سیکرورٹی فرام کرتی ہے تو وہ اس کیس میں اپنی باتیں سامنے لاکے رکھنے اُتیار ہیں کانگنا کی اس مانگ کو لے کر مراتی اسمیتہ سے چھوڑ دیا مراتی اسمیتہ کو لے کر پہلے بھی کافی دھبنگ رہ چکی ہے اور جب بات ممبئی پولیس کی آئی تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہیں صاف صاف ٹوئٹ کر دیا کہ ممبئی نہیں آنا چاہیے اور انہوں نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے کانگنا راؤت کو ممبئی آنے سے صاف صاف منہ کر دیا جس اس پر کانگنا راؤت نے پلیٹ وار کیا اور انہوں نے کہا کہ ممبئی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے میں ممبئی آ کر دکھاؤں گی جب بات مارپیٹ کی پہنچی یعنی یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سنجے راؤت اور کانگنا راؤت کے درمیان جو لفظی جھڑپ چل رہی تھی جو باچی چل رہی تھی وہ گالی گلوشتہ اُتر گئی اس پر کانگنا راؤت نے پلیٹ وار کرتے ہوئے کہ دیا کہ کسی کی باپ کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ بھی لگا سکے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نو ستمبر کو وہ ممبئی آنے والی ہے بتا دے کہ ماراٹی اس میں اسویدہ کی اس معاملے پر مہراشتہ کے جو گرے منتری ہیں انیل دشمک انہوں نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ جس طرح کانگنا راؤت نے ممبئی پولیس کے لئے جو نہیں آنے دینا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس پر کانگنا راؤت نے کہا کہ پچھلے دنوں سے جو بات چل رہی ہے مجھے ایسا رکھتا ہے جس سے ممبئی پی اوکے بن گیا ہے بہرحال شیوسنہ کی مہلہ ونگ بھی اُتر کر ان کے خلاف کافی ہنگامہ کر چکی ہے اس نے کانگنا کی تصویروں پر فوٹوز پر چپل اور جوتے پرسائے ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کی ہے شیوسنہ اور کانگنا راؤت میں تھنی ہوئی کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یو پی سے بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں آئی دن ہم نے آپ کو یو پی کے بارے میں اپ ڈیٹ بھی دیا ہے خبریں ہی بتائی ہیں یو پی سے خبر آئی ہے کہ یہ لکھین پور کھیری میں ایک تین سال کی بکی کے ساتھ بربر اس کا بلاتکار کیا گیا اور پھر اس کا مہدر کر دیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے پندرہ دنوں میں یو پی میں بلاتکار کے اور یہ مہدر کے دس کیس ہو چکے ہیں یو کی عدیتنات ایک طرف جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سکشم ہیں یو پی راج کے اندر گنڈوں کو بھاگانے میں گنڈوں کو دمانے میں اور وہاں پر قانون ویوستہ کی بالاستی قائم کرنے میں قانون ویوستہ کو مصبوط کرنے میں لیکن ان کے سارے داؤں پر پانی پھر جاتا ہے جب اس سامنے آتے ہیں ایسے ایک واقعہ دیل دے رہانے والا واقعہ انسانیت کو شرمشار کر دینے والا واقعہ لکھی پر کھیری سے آیا ہے جہاں پہ ایک تین سال کی بچی کے ساتھ بری طرح سے بلاتکار کر کے اس کا مہدر کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ بہت ہی شرمشار کرنے والی اور دل کو تلپانے والی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو پی اس وقت ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے وہاں کی قانون موستہ یوگی جی کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے اس واقعے بعد سماجہ دی پارٹی نے ان پر زردار حملہ کیا ہے بتا دے کہ یوگی آتے تھے نیات نے پچھلے الیکشن میں وہاں کی قانون موستہ کو ہی نشانہ بنا کر یعنی سماجہ دی سرکار پر نشانہ بنایا تھا کہ سماجہ دی جو پارٹی ہے اس کے گنڈوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے کامون کامون موستہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس بات کو مدعہ بنایا تھا انہوں نے نمبر ایک پہ مدعہ رکھا تھا اور یوگی سرکار میں آئے تھے آج معاملہ سب اس کے اولٹ ہو جائے جو خبریں سامنے سے آ رہی ہیں لوٹ مار کی خبریں آتی ہیں کاؤنٹر کی خبریں آتی ہیں بلتکار کی خبریں آتی ہیں اب ہرن کی خبریں آتی ہیں جس سے صاف صاف وی ظاہر ہوتا ہے کہ یوگی آتے تینات کے ہاتھ سے وہاں کی کانون وزتہ پھسل چکی ہے سرک چکی ہے بیہار سے خبر آئی ہے بیہار جی ڈیو نتش کمار کے جو سان کے ویدھائک ہیں ستی دو کشوہا وہ اپنے چھت کا بھرمن کرنے گئے تھے جب وہاں پہنچے تو ان کے جو ہوترز ہیں انہوں نے ان کا بہت بری طرح سواگت کیا ان سے لفظی جھڑک کی انہیں بہت خری خوٹی سنائی انہوں سے کہا کہ جب چناؤں آتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر آ کر میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے بڑے 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 بادے کرتے ہیں لیکن چناؤں چیتنے کے بعد ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی آپ یا آج آپ یہاں آئے ہیں تو آپ یہ سوچ کر رہے ہوئی کہ آپ کا سواگت کیا جائے گا تو یاد رکھیں جب تک ہمارے چھتر کا کام نہیں ہوگا ہم آپ کا سواگت نہیں کریں گے بلکہ کیا آپ کا سواگت کچھ الگ انداز سے کیا جائے گا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو وہاں کے جو ویدھائی ہیں ان کے ساتھ گرامیل اور وہاں کے رہنے والے جو رہواسی ہیں وہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اپنا گستان پر اتار رہے ہیں اور انہیں خری خوٹی سناتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے صاف صاف کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئندہ جب بھی ایکشن آئے گا آپ ہم سے مانگنے مت آئیے گا ایک اور اہم اور چوکانی خبر بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوب کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سرویس کرتے ہیں اور گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی دیکھبال کے لیے وہ کوئی بائی یا کوئی دایا رکھ لیتے ہیں جب ان کے ان کی غیر موجودگی میں ان کے وہ نہ رہنے پر ان کے بچوں کی دیکھبال کرسکے لیکن کانپور سے ایک ایسی چونکانی والی ویڈیو آئی ہے کہ ایک دمپتی دونا میاں بی بی سرویس کرتے ہیں کام کرتے ہیں کہیں پر نوکری کرتے ہیں انہوں نے دائی کو رکھا بائی کو رکھا تھا تین سال کے بچے کی دیکھرے کے لیے لیکن یہ اچھی بات کہ یہ خوش مسیتی کہ یہ کہ انہوں نے اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرا رکھا رکھا تھا دو چاہ دن کے بعد اس بائی کے رکھنے کے دو چاہ دن کے بعد جو پتا تھا اس نے کہا کہ لو میں فوٹیج چیک کرتا ہوں تو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس بائی کو گرفتہ کر لیا ہے اس کے خلاف تفتیش اور کاروائی جاری ہے ہم یہی بتا دنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں اس وقت دیش کی جو ورشتہ کی جو حالت ہے زاہر سی باتیں لوگ کام پر جانا چاہتے ہیں جو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا دھیان خود رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں ایک خوشکوری یہ ہے کہ اب تک آپ نے نوٹ کو گھنے والی مشین دیکھی ہوگی بینک میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں میں نوٹ گھنے کے مشین رکھی ہوتی جس میں نوٹ ڈالتے ہی وہ نوٹ کتنے ہے وہ مشین بتا دیتی ہے لیکن اب سکھے گھنے کی مشین بھی آگئی ہے آپ اس میں سکھا ڈالیں وہ مشین سکھا گھن کے بتا دے گی کہ کتنا پانچ کا ڈالر ہے کتنا دو کا ڈالر ہے کتنا دس کا ڈالر ہے اور کتنا ایک روپے کا ڈالر ہے دو روپے کا ڈالر ہے تو یہ مشین اب آ چکی ہے جس کے ذریعے سکھوں کو بھی گنا جا سکے گے